بسم اللہ الرحمن الرحیم سب رولز آف دا ریزوننس یہ ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے رولز جو ریزوننس کے ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا اور اسی لیکچر کی ڈسکریپشن میں میں نے جو رولز والا ہے اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو آپ کو تاکہ یہ ٹائم لی آپ کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں سب رولز میں جو پہلا رول ہے وہ ہوگا اور پہلے ڈسکرری ملابۃ بھی تود给我 نوٹ ڈسکریп تودا پہلے Nou اور سٹیبل دین لیس سروان وہ سٹیکچر جس میں نمبر آف دا کوولٹ بانڈ زیادہ ہوں گے وہ زیادہ سٹیبل ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ نمبر آف دا کوولٹ بانڈ جو ہوتے ہیں یہی نمبر آف دا بانڈ اسی سٹیکچر کو زیادہ سٹیبل کرتے ہیں جتنے نمبر آف دا بانڈ زیادہ ہے اس کا مطلب وہ سٹیکچر اتنا زیادہ سٹیبل ہے ٹھیک ہے جتنے نمبر آف دا بانڈ کم ہے اس کا مطلب ہے وہ سٹیکچر وہ کم سٹیبل ہے پریویس جو آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہم نے ریزونیٹنگ سٹیکچر بھی بنائے تھے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ سی ایچ اور پھر یہ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو یہ اس کی ایک ریزونیٹنس ہائیبرڈ ہے پھر اس کا ریزونیٹنگ سٹیکچر تھا سی ایچ ٹو سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ اور سنگل بانڈ سی ایچ ٹو ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ نمبر آف دا کوولنٹ بانڈ کم ہو گئے ہیں اس میں نمبر آف دا کوولنٹ بانڈ جو تھے یہاں پر وہ زیادہ ہیں اس کمپیر ٹو تھے دیس تو ظاہری بات ہے جس میں نمبر آف دا کوولنٹ بانڈ بیٹھا زیادہ ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہے جس میں نمبر آف دا کوولنٹ بانڈ کم ہیں وہ کم سٹیبل ہے تو نمبر آف دا بانڈ جو ہیں وہ اس کو سٹیبل یا انسٹیبل کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا ایک ہماری یہاں پہ لاچک ہمارے پاس تھی اسی طرح اس کی بہت سی اور بھی اگزامپل بن سکتی ہیں تو جیسے یہ ہے ہمارے پاس یہ ہو سی ایچ تھری یہ سی اور اس کے بعد یہ ہو ان ٹرپل بانڈ ان چلے لگا لیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس تو اس میں دیکھئے گا کہ ہمارے پاس اس میں نمبر آف دا کوولنٹ بانڈ کتنے ہیں یہ لیں تو یہ بن گیا ہمارے پاس سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ ان اس کے اوپر نیگٹیف چارج اس کے اوپر کیا گیا پاسٹیف چارج ٹھیک ہے اب نمبر آف دا بانڈ اس میں کم ہو گئے تو یہ والا جو سٹیکچر ہے جس میں نمبر آف دا بانڈ زیادہ ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہے ایس کمپیر ٹو کہ جس میں نمبر آف دا بانڈ کم ہے ٹھیک ہے تو نمبر آف دا بانڈ جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو وہ زیادہ سٹیبل ہے سیکنڈ سب رول کیا ہوگا دا سٹیکچر وید لائک چارجیز آن دا سیم ایٹم دا سٹیکچر وید لائک چارجیز لائک چارجیز آن سیم ایٹم آن سٹیک Möglichkeit رژشیز آن سٹیکیز آن سٹیبل لائک چارجیز اگر اس کے اوپر ہیں کسی بھی ایک ایٹم کے اوپر یا اڈجیسنٹ ایٹم کے اوپر تو وہ ہائیلی انسٹیبل ہوں گے وہ ہائیلی کیا ہوں گے انسٹیبل ہوں گے اگزامپل دیکھیں جی سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ کاربن اینڈ ڈبل بانڈ نائٹرچن ٹھیک ہے یہاں پر ٹرپل بانڈ نائٹرچن اب دیکھیں تمام ایٹم کی ویلنسی یہاں پر سیٹسفائیڈ ہے اب کیا ہے جی اگر ہم اس کی مومنٹ کرواؤں میں کچھ ایسے کہ یہ الیکٹرون ڈینسٹی چلی جائے ادھر اور یہ والی الیکٹرون ڈینسٹی چلی جائے یہاں پر تو کیا ہوگا سی ایچ ٹو سی ایچ سی ڈبل بانڈ این اس کے اوپر پوزٹیو چارج ادھر نیگٹیو چارج ادھر نیگٹیو چارج ادھر بھی کیا ہو جائے گا پوزٹیو چارج ایسا سٹکچر پوسیبل نہیں ہے کیوں کیونکہ ایجیسنٹ ایٹم کے اوپر سیم چارجز آگئے ہیں جب ایجیسنٹ ایٹم کے اوپر سیم چارجز آ جائیں گے تو پھر وہ ہائیلی انسٹیبل ہو جائے گا پھر وہ کیا ہوگا ہائیلی انسٹیبل ہو جائے گا کیونکہ یہ سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے یہ جو سیم چارجز ہیں یہ کیا کریں گے ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے ٹھیک ہے ایک اور اگزامپل دیکھیں یہاں پر CH3 N ڈبل بانڈ N اور پھر آگے اگین آئے گا ڈبل بانڈ N اس کے اوپر آ جائے گا پوزٹیو چارج ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آ جائے گا نیگٹیو چارج صحیح اب دیکھیں اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اس کے اوپر پوزٹیو چارج ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک کوارڈینیٹ کوبنٹ بانڈ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے ابھی بھی اس کے پاس ایک پیر اویلیبل ہے یہ ایک الیکٹرون اس کے اوپر اویلیبل ہے ابھی بھی سٹل یہ اپنا ایک بانڈ بنا سکتا ہے یعنی اس کی ویلنسی بھی سیٹسفائیڈ ہے اس کی ویلنسی بھی سیٹسفائیڈ ہے اس کی ویلنسی بھی سیٹسفائیڈ ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نیگٹیو چارچ یہ نیگٹیو چارچ یہاں پر شفٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ والا جو بانڈ ہے یہ ادھر شفٹ ہو جائے اگر یہ ایسا ہے تو پھر کیسا ہمارے پاس سٹرکچر بنے گا کہ سی ایچ تھری این اور یہ این جی اب دیکھیں کہ یہ جو نیگٹیو چارج ہے یہ یہاں پر اس نے کیا کیا بانڈ بنا لیا اس نیگٹیو چارج نے کیا کیا بانڈ بنا لیا واپس اس کے پاس جو لون پیر پہلے تھا وہ ہی رہ گیا نیگٹیو چارج والا جو پیر تھا وہ یہاں پر بانڈ کی فارم میں ختم ہو گیا اس کے اوپر پوزٹیو چارج ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے ایک بانڈ ٹوٹ کے ادھر اس کے اوپر کیا گیا نیگٹیو چارج آ گیا اور اس کے اوپر کیا تھا لون پیر تھا صحیح ایک تو یہ اس کے اندر پوسیبلٹی ہے دوسری پوسیبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے دوسری پوسیبلٹی بیٹا جی یہ ہوگی کہ یہ سی ایچ تھری این ڈبل بانڈ این اور یہ ڈبل بانڈ این اس کے اوپر نیگٹیو چارج اور اس کے اوپر پوسٹیو چارج اور اس کے اوپر آلریڈی ایک لون پیر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی ایک لون پیر ہے کہیں پر بھی آپ لگا دیں جی اب یہ اگر ادھر کو ریزونیٹ کرتے ہیں یہ لیں تو پھر الٹی میٹلی یہ یہاں پر موو کرے گا ریزونیٹنگ سٹیکچر میں پھر کچھ ایسا بنے گا یہ سی ایچ تھری این ڈبل بانڈ این اور یہ بن جائے گا پھر این اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا یہ پہلے ہی دو بانڈ تھے دو بن گئے یہ جو پیر تھا یہ والا اس نے تھرڈ بانڈ یہاں پر بنا دیا اس نے کیا کیا تھرڈ بانڈ یہاں پر بنا دیا اس کے اوپر پہلے ہی ایک نیگٹیو چارج تھا ایک لون پیر تھا جب یہ اس کے ساتھ دو بانڈ تھے ایک بانڈ ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر کیا گیا نیگٹیو چارج اب دیکھیں کہ اس ایک ایٹم نائٹو جن کے اوپر دو سی میلر چارجز آ گئے ہیں یہ جو دو سی میلر چارجز ہیں یہ ایک ایٹم کے اوپر نہیں ہو سکتے ایگزسٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے ریپیل کریں گے تو اس طرح کی اب دیکھیں یہ مومنٹ ٹھیک ہے یہ ریزونیٹنگ سٹیکچر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ والی اس کی مومنٹ کروائیں گے تو یہ غلط ہے کیونکہ آپ اگر آپ ادھر سے ادھر کو موو کروارہے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی ایسا سیچویشن نہیں ہے کہ کسی بھی ایٹم کے اوپر وہ چارجز ایڈ ہو رہے ہیں یا وہ اپوزٹ ایٹم کے اوپر سیم چارجز ہوں بلکہ اپوزٹ کے اوپر کیا ہیں ڈیفرنٹ چارجز ہیں لیکن اگر آپ اس کی مومنٹ اس ڈیریکشن میں کروائیں گے تو اس ڈیریکشن میں کیا ہوگا اس کے اوپر سیم چارجز آ جائیں گے اور یہ جب سیم چارجز آ جائیں گے یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے ریپیل کریں گے اسی طرح یہاں پر بھی سیم چارجز کیلیٹ ہو جائیں گے یہ بھی ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے تو یہ والی جو اس کی مومنٹ ہے یہ پاسیبل نہیں ہے ریزونیٹنگ سٹیکچر جو ہے وہ یہی ٹھیک ہے اس سے نیکسٹ رول جو ہے وہ ہے جی دہ سٹیکچر ویڈا نیگٹیو چارج اون مور الیکٹرو نیگٹیو ایٹم دہ سب رول نمبر فور یا تھری ہے چلیں دیکھ لی جیئے گا پتنے میں نے کتنے ایکسپلین کر دی ہیں دہ سٹیکچر ڈر with negative charge on more electro-negative atom جنرالی مور ستابل دن نگتیب چارج اور اس کی اگزامپل میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی یہاں پر دی ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دیکھئے جی ہمارے پاس ہے یہ والا سی ایچ ٹو سی ایچ کاربن اور پھر ٹرپل بانڈ ایک پوسیبلٹی کیا ہے اس میں ڈیفرنٹ جو پوسیبلٹیز ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں ایک پوسیبلٹی یہ ہے کہ یہ ادھر کو موو کرے اور یہ ایسے موو کرے اگر یہ ایسے موو کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس جو سٹیکچر بنے گا کچھ ایسا بنے گا بلکہ ادھر کو میں بناتا ہوں اس کو سی ایچ ٹو سی ایچ سی ڈبل بانڈ این اب یہ دیکھیں الیکٹرون ڈینسٹی یہ اس کاربن کے درمیان شیئر ہو گئی تو اس نائٹوژن کے اوپر الٹی میٹلی کیا جائے گا پوسیٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ الیکٹرون ڈینسٹی یہاں پر شفٹ ہو گئی ٹھیک ہے الیکٹرون ڈینسٹی یہاں پر شفٹ ہو گئی اور یہ تو شفٹ ہو گی نہیں کیونکہ یہ ادھر آلٹرنیٹ بانڈ اس کا ہے نہیں اگر یہ ادھر شفٹ ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یا پھر یہ نیکس بھی اگر ہم بانڈ ایک بنا لیتے تو نیکس بھی شفٹ ہو جانی تھی اب دیکھیں یہاں پر یہ الیکٹرون ڈینسٹی یہاں پر شفٹ ہو گئی اور نیکس پھر اگر اس کو میں چلے بنا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز ہوں گے یہ ایک اور ڈبل بانڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے سی ایچ ٹو اب یہ کیا ہوگا کہ یہ الیکٹرون ڈینسٹی جو ہے اس کے اوپر جا کے ایڈ اپ ہو گئی جب یہ اس کے اوپر ایڈ اپ ہو گئی اس کے اوپر کیا جائے گا نیگٹیو چارج آ جائے گا اس کے اوپر کیا آئے گا جی یہ الیکٹرون ڈینسٹی یہاں پر اور یہ والی جو الیکٹرون ڈینسٹی تھی یہ ادھر آ کے ایڈ اپ ہو گئی اس کے اوپر نیگٹیو چارج اب دیکھیں کاربن جو ہے وہ اور ہو بھی تو اس کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں الیکٹرو پوزٹیو کے اوپر پوزٹیو چارج فیوریبل ہوتا ہے الیکٹرو نیگٹیو کے اوپر نیگٹیو چارج فیوریبل ہوتا ہے یہ والا سیکنس ٹھیک نہیں ہے ہاں سیکنس کونسا ٹھیک ہے اگر یہ کچھ ایسے ہو ہمارے پاس کہ یہ ہو سی ایچ تھری اور یہ سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ اور یہ ہے جی ٹریپل بونڈ این اب یہاں پر دیکھئے کہ یہ الیکٹرون ڈینسٹی ہماری یہاں پر جب شفٹ ہوگی تو کیا ہوگا سی ایچ تھری سی ایچ سی ایچ سی ٹریپل بونڈ این ایسی تھا نا یہ ٹھیک ہے بلکہ اس کو یہ ایک بونڈ یہاں سے ریموو کریں آپ ٹھیک ہے یہ بونڈ نہیں ہے ٹھیک ہے دو بونڈ ہے اس میں اب دیکھیں یہ والا جو بونڈ ہے یہاں پر یہ جو ادھر بونڈ تھا یہ جا کے ادھر شفٹ ہو گیا الٹی میٹلی یہ والا جو بونڈ ہے یہ کدھر جا کے شفٹ ہو گیا یہ بونڈ ادھر جا کے شفٹ ہو گیا یعنی کہ اس کے اوپر کیا جائے گا نیگٹیو چارج اس کے اوپر کیا جائے گا نیگٹیو چارج اب دیکھیں میں یہاں پر اس کا سٹیکچر بنا رہا ہوں کہ یہ ch3 ch 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 double bond n یعنی کہ ادھر آ گیا negative charge اور یہاں پر ہو گیا تھا double bond اور اس کاربن کے اوپر آ گیا positive charge اس کاربن کے اوپر کیا آ گیا positive charge تو دیکھیں یہاں پر جو electro negative atom ہے اس کے اوپر ہی negative charge ہے اور جو electro positive ہے اس کے اوپر ہی positive charge ہے اور اگر آپ ان دونوں structures کو آپس میں compare کریں ان دونوں کو تو دیکھیں more stable کون سا ہے جب electro negative کے اوپر negative charge جائے گا نہ کہ electro negative کے اوپر positive charge جائے گا ٹھیک ہے تو زیادہ stable وہی ہوگا صحیح next جو اس کا sub rule ہے اور I think یہ second last ہے اس کے بعد یہ جی next sub rule number ہے for the structure in which bond angle and bond length resemble the structure in which bond length and bond angle resemble is similar to the resonance hybrid or more stable then different bond length different bond length and bond angle اور اس کی ایک example آپ کے پاس تھی دیکھیں کہ کیول کے structure اور ڈیوارز کے structure تمام کی bond length bond angle same ہیں that's why they are exchangeable جبکہ اگر آپ ڈیوارز کے structure دیکھتے تھے تو یہ جو structure ہیں یہ آپس میں دیکھیں کہ ان کی bond length بھی similar آپس میں بھی نہیں ہے bond angle بھی same نہیں ہے ان دونوں کا اگر یہ bond length bond angle بھی same نہیں ہے تو پھر یہ کیسے contribute کر سکتے ہیں جبکہ یہ دیکھیں جن کی bond length bond angle same ہے ان کی contribution زیادہ ہوگی اور major ہوگی ٹھیک ہے next جو آخری sub rule ہے وہ ہے جی compound which having compound which having more number of the resonating structure or canonical form will be more stable than lesser one ان کے وہ structures جن کے میں اس کے canonical form زیادہ بن سکیں وہ زیادہ stable ہوتے ہیں as compared to کہ جس کے canonical form کم بن سکیں جیسے کہ میں نے پچھلے سمیسٹر میں بھی آپ کو کروایا تھا HNO3 اور HNO2 کا آپس میں acidic ہم نے comparison کیا تھا یہ پیچھے بچے گا NO3 negative یہ بچے گا NO2 negative اور اگر ہم اس نے H positive چھوڑا ہے پلس donate کیا ہے proton پلس اس نے donate کیا ہے proton اب یہ جو اس کا structure ہے NO3 کا یہ کچھ ایسے ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں HNO3 اب اس میں یہ positive اور negative ایک دوسرے کے ساتھ neutral ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جب ہم HNO3 لکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی charge نہیں لکھتے لیکن یہ coordinate cobalent bond ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طریقے کا تو اس طریقے کا یہ structure ہوتا ہے جب اس نے یہ والا H یہاں سے donate کیا تو پیچھے کیا بچا O negative N اب اس کے اوپر ایک ہی negative charge ہے دوسرے negative charge اس کے ساتھ balance ہو رہا ہے اس کے comparative جو NNO2 ہے وہ کچھ ایسے ہوتا ہے اس کے ساتھ ایدھر H positive ہوتا ہے وہ H positive نکل جاتا ہے وہ آپ پیچھے یہ رہ جاتا ہے اب اس کے ہم resonating structure دیکھتے ہیں جی اس کا بھی resonating structure دیکھتے ہیں اس کے بھی ہمیں resonating structure دیکھتے ہیں نمبر 1 یہ ہے جی oxygen double bond nitrogen single bond oxygen اس کے اوپر آگیا negative charge یہ structure نمبر 1 ہے یہ structure نمبر 2 ہے اس کو دیکھیں ایک possibility ان کے یہ oxygen یہ double bond nitrogen ٹھیک ہے اور یہ جو nitrogen کے ساتھ ایدھر تھا یہ pipe bond جا کے ایدھر shift ہو گیا یہ تو as such ہے اسے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا صحیح اور پھر جو next resonating structure ہے دیکھیں یہ والی جو moment ایسے بھی ہوگی تو یہ oxygen nitrogen اس oxygen کے اوپر negative charge اور یہ کیا ہو جائے گا double bond اور اس کے اوپر ہے negative charge تو total structure ہو جائیں گے one structure two اور یہ ہو جائے گا structure three تو تین structure ہیں تو جس کے number of the resonating structures زیادہ ہوگے وہ اتنا ہی زیادہ stable ہوگا جس کے number of the resonating structure کم ہوگے وہ اتنا ہی کم stable ہوگا ٹھیک ہے تو یہ mostly ایسے ہی ہوتا ہے number of the resonating structure جو ہیں وہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ stable ہوتا ہے یہ تھے اس کے sub rules اب ہم نے اس کے اندر بیٹھا جی پڑھا کیا کیا ہے آج کے lecture میں ہم نے جو sub rules پڑھے ہیں number one ہم نے پڑھا تھا the structure is more covalent bond will be more stable اور یہ generally ایسا ہی ہوتا ہے جس میں number of the bonds زیادہ ہیں وہ زیادہ stable ہوگا دوسرا جو ہم نے point پڑھا تھا جس کے اوپر like charge same item کی اوپر آجائیں یا adjacent item کی اوپر آجائیں تو اس کو unstable کریں گے ٹھیک ہے تیسرا ہم نے point پڑھا تھا the structure with negative charge on more electronegative item is more stable as compared to the structure negative charge with electro positive item تو electro positive کے اوپر negative charge کی کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ وہاں پر آئے ٹھیک ہے اگر آئے گا تو وہ unstable ہوگا لیکن اگر وہ اس کے ساتھ اپنی nature کے according ہی آیا ہوا ہے تو پھر وہ زیادہ stable ہوگا اور next جو ہم نے point پڑھا تھا the structure in which the bond angle and bond length resemble closely with the resonance hybrid are more stable more more stable ہوں گے as compare to کہ جن کی bond length اور bond angle different ہوں گے تو جن کی bond length bond angle same ہیں وہ زیادہ stable ہوں گے تو اور جن کی وہ bond length اپنے جو actual structure کے close ہے وہ بھی زیادہ stable ہوں گے اور جو next point تھا وہ compound of the large number of the resonating structure will be more stable اور اس کے لیے یہ example میں نے آپ کو nitric اور nitric seset کی دے دی ہے تو اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو actual structure ہوتا ہے اس کو بھی اسی structure میں ہم include کرتے ہوتی ہیں جیسے یہ ایک actual structure ہے تو اس کو بھی ہم نے اسی میں include کرنا ہے تو total structure ہے 3 جیسے یہ ہے structure تو یہ دوسرا تو جب گنیں گے تو پہلے والا جو structure ہے اس کو بھی اس میں count کریں گے تو اس کے total number of the resonating structure 2 ہیں اس کے total number of resonating structure 1 ہیں جس کے number of resonating structure زیادہ ہوں گے وہ زیادہ stable ہوگا اب next جو ہوگا ہمارا lecture وہ structure of the benzine benzine کے structure کو ہمیں سمجھ نہ ہے اور اس میں تھوڑا detail زیادہ چاہیے کیونکہ جو ہمارا next جو تقریبا reaction چلیں گے جب تک آپ کو benzine کے structure کا صحیح نہیں پتا ہوگا تو آپ پھر اس کا صحیح طور پر آئیڈیا بھی نہیں کر سکیں گے تو ابھی تک اتنا ہی میں نے جو پریویس لیکچر ہے اس میں لنک دے دیا ہے اس کو بھی پڑھ لیں جو رولز والا ہے تو جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے یہ والا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو اس کو پہلے پڑھیں اس کو بعد میں پڑھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ